آج اس سیولیزیشن کا آگاز ہو گیا ہے آج اس تحزیب کی شروعات ہو گئی ہے آج اس ثقافت کی شروعات ہو گئی ہے آج اس لائسٹائل کی شروعات ہو گئی ہے آج اس طرز زندگی کی شروعات ہو گئی ہے وہ ثقافت کیا ہے وہ تحزیب کیا ہے وہ سیولیزیشن کیا ہے نجب سے کربلا کی واق یہ پائیدل مارچ نہیں ہے یہ ایک نئی سیولیزیشن کی شروعات ہے نئی سیولیزیشن کا آگاز ہو گیا دنیا میں گریب لوگ کھانے کی بیک مانگتے ہیں ہے نا دنیا میں گریب لوگ امیروں کے دروازے پر جاتے ہیں کوئی کہتا ہے خدا کے نام پر دے دو کوئی کہتا ہے رام کے نام پر دے دو کوئی کہتا ہے شو کے نام پر دے دو کوئی کہتا ہے بودمت کے نام پر دے دو ہزاروں ناموں سے مانگتے ہیں لیکن گریب کو امیر کی چوکھٹ پر جانا پڑتا ہے حسین کی اس خون سے حسین کی اس صیرت سے اربعین میں ایک نئی سیولیزیشن ایک نیا لائف سٹائل شروع ہو گیا وہ لائف سٹائل کیا ہے امیر انسان مالدار انسان ملینر انسان راستے میں بھیک مانگتا ہے گریب کے سامنے مسافر کے سامنے ارے ذرا مجھ پر احسان کرو میرے خیمے میں آ جاؤ ذرا ایک لکمہ پانی پیو ایک لکمہ خانہ کھاؤ ذرا یہ اپنے پاؤں فیلاؤ میں ان پاؤں کو دبا دوں ذرا یہ اپنے پاؤں فیلاؤ میں ان پانی کو دو دوں ذرا ان پاؤں کو فیلاؤ میں ان پاؤں کی خاک اور مٹی کو اپنی آنگوں کا سرما بنا دوں دنیا میں جہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ملینر کی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں کھانا سب سے مہنگا بکتا ہے صرف ایک حسینی سیولائزیشن میں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں کھانا مہنگا نہیں ہوتا ہے کھانا مہت بڑھتا ہے دنیا میں دیکھو یورپ میں امریکہ میں ایشا میں دنیا میں کہیں بھی دیکھو جہاں کروڑوں اور ملینرز کی گیدرنگ ہوتی ہیں تو لوٹنے والوں کے بھی کیا کیا پس لگتے ہیں لوٹنے والوں کی دس روپے کے چیز سو روپے میں سو روپے کی چیز ہزار میں اے میرے مولا جس انسانی ہمدردی کا مظاہرہ منزل شراف میں کیا تھا مولا آج آپ کے عراق کے گلام کروڑوں انسانوں کے لیے اسی انداز میں اسی طریقے پر مولا وہ امیر انسان مولا وہ ڈاکٹر انسان مولا وہ انجینر انسان مولا وہ آفیسر انسان مولا وہ سر پر امامہ رکھے ہوئے انسان مولا وہ جوشت جوانی سے کیا سرشار انسان گریبوں کے سامنے مسکینوں کے سامنے فقیروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر جاتا ہے ہاتھ جوڑ کر جاتا ہے ذرا میرے خیمے ماں آؤ میرے ان کالین پر میرے ان صوفوں پر کیا اپنے یہ گرد آلود پہ رکھو یہ نئی سیولیزیشن کا آگاز ہو چکا ہے دنیا میں جہاں ملینز کی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں گناہ کتنا عام ہوتا ہے لیکن میرے مولا نے منزلی شراب پر ایک نئی سیولیزیشن وہ نئی سیولیزیشن نہیں نبی کی سیولیزیشن نبی کی تہذیب نبی کی ثقافت نبی کا لائف سٹائر اس کا احیاء کیا اس کو زندہ کیا جب ملینز کی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں گناہ کا کوئی کونسپٹ نہیں ہوتا ہے نہ جب سے کرملا تک ایک پاک گیدرنگ ایک پاکیزہ گیدرنگ ایک نوجوان بھی جاتا ہے ایک نوجوان لڑکی بھی جاتی ہے مجال نہیں ہوتی ہے کہ ایک لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے میری نوجوان بھو ایک نئی سیولیزیشن کا آگاز ہو گیا ہے وہی سیولیزیشن جس کے روٹس حسینیت سے جا کر ملتے ہیں وہی سیولیزیشن جس کے روٹس کیا منزلی شراب سے جا کر ملتے ہیں وہی سیولیزیشن جس کے روٹس کیا حسین علیہ السلام کہ کربلا سے جا کر ملتے ہیں لوٹنے والوں کی کیا دنیا میں کمی کہیں نہیں ہے سیاستدان لوٹ رہے ہیں پولٹیکل پارٹیز لوٹ رہے ہیں مختلف سکون لوٹ رہے ہیں مافیا لوٹ رہا ہے کوئی مال لوٹ رہا ہے کوئی عفت لوٹ رہا ہے مافیا اقتصادی مافیا مال لوٹ رہا ہے ہالی وڈ اور بالی وڈ عفت لوٹ رہا ہے پاک دامنی لوٹ رہا ہے سب لوٹ رہے میں مصروب ہے نہ جب سے کربلا میں ایک نئی سیولیزیشن کا آگاز ہو گیا وہ لٹنے والوں کی سیولیزیشن نہیں لٹانے والوں کی سیولیزیشن لٹانے والوں کی سیولیزیشن کیا لٹانا اپنا ماں لٹانا کیا لٹانا اپنے سرمایہ لٹانا کیا لٹانا بچوں کو لوگوں کا ظاہروں کا خادم بنا کر سڑپ کے بیچو بیچ رکھنا اور ڈاکٹر کا انجینئر کا سر پر کھانا رکھ کر گریبوں کے سامنے التماس کرنا یہ نئی سیولیزیشن کا آگاز ہو گیا